سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عدو پائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری یہاں پہ آج پاکستان فیپلز پارٹی جو ہے بھلکار علی بھٹو قتل کیس کے ریفنس میں جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو رائے دی گئی تھی اس کے اوپر اظہار تشکر جو ہے وہ آج منایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ پاکستان فیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلام گل صاحب جو ہے وہ موجود ہے ان سے بات کیسے گل صاحب بتائیے گا کہ آج کس بات کا جو ہے وہ اظہار تشکر منایا جا رہا ہے کیا کہیں گے آج کالچو سپریم کورٹہ پاکستان نے ذلفکار علی بھٹو کو کہا کہ بھٹو کا انصاف نہیں ملا کیونکہ مارشل ایڈمزیٹر زیاؤل حق ظالم جو ہے اس نے عدلیہ سے موروی مشتاق سے مل کے اور سپریم کورٹہ پاکستان اس وقت کی ان کے ساتھ مل کے بھٹو کا قتل کیا عدالتی قتل کروایا مارشل ایڈمزیٹر نے زیاؤل حق نے اور کل بھٹو پوری دنیا کے سامنے اور اللہ کی ذات کے سامنے بھٹو سرخروع ہوا اور بھٹو کو ثابت کیا کہ بھٹو کو ذاتی ادعوت کی وجہ سے انہوں نے ہانسی دی ہے یہ بتائی گا کہ پاکستان پیپس پارٹی آج کال جو سیاست کر رہی ہے کیا وہ ذلفکار علی بھٹو جیسی سیاست ہے دیکھیں گلاور بھٹو ذلفکار علی بھٹو کا نمائندہ ہے شہید کا نمائندہ ہے اور ہم اس وقت ہمارا پیپس پارٹی جو ہے ایک جمہوری جہاد جمہوری جماعت ہے اور ہم پاکستان کو اس مشکل سے نکار رہے ہیں اس وقت یہ مسلمین نہیں تھی ابھی جو ابھی جو جو چل رہے ہیں معاملات اس طرح سے اس کے اوپر میں واقع ہے میرے بھائی طرح جو ہے وہ چاول بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نہور کے صدر اصلاں گل جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اظہار تشکر کے موقع پر جو ہے وہ چاول تقسیم کیے جا رہے ہیں یہاں پر ننگر جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے زردے کی دیکھ جو ہے وہ کھنککی ہے اور اصلاں گل صاحب جو ہے وہ یہاں پر عوام کو جو ہے وہ میٹے جاول جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے گفتگو بھی کی جو ہمارے ناظرین نے جو سوری اور ان کا یہی کہنا تھا کہ بلکار علی بھٹو جو قتل کیس کا جو ریفرنس تھا اس حوالے سے جو ہیں وہ کل جو سپرم کورٹ کی جانب سے جو رائے دی گئی اس حوالے سے جو ہے وہ آج اظہار ہے تشکر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے یہاں پہ باکستان پیپلز پارٹی کے جو سار کنان ہیں وہ بھی بڑی تداد میں یہاں پہ موجود ہیں اور چاول جو ہے وہ تقسیم کی جا رہا ہے اچھا گل صاحب گل صاحب یہ بتائیے گا کہ باکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سادی میں نون لیگ کا جو ہے وہ سادھ دینے کا فیصلہ کیا لیکن بزارتیں نہیں لے رہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دیکھیں جب اس وقت کی عدلیہ تھی اور زیہو لاکھ تھا مولی مشتاق تھا ان کے گھٹ چھوڑنے بھٹوں کو پھانسی دیں اس وقت ملک کو بچانے چاہیے ملک مشکل میں ہے جو ہے وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے ملک کا معاشی حالہ جو ہے بہت بھری ہے تو اس طریقے میں چاہتا ہوں کہ ملک کو بچانے کے لیے سب کو اکٹ چاہیے آخر میں آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو مسلم کی جمعوری الزام لگاتی تھی کہ بیندر بھٹو صاحبہ نے ہماری حکومت گرائی تھی اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس طرح کی سیادت ہے دیکھیں یہ ملک کو بچانے کے لیے کرنا چاہیے ملک کو بچانے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے جی بلکل پاکتان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے آج پاکتان پیپلز پارٹی لاہور کی جانت پہ جو زلکار علی بھٹو قتل کیس ریفلز میں جو سپرین فور نے کل رائے دی تھی اس رائے کے اوپر جاہوا ادھار تشکر منانے کے لیے یہاں پہ مسلم لگ جو پاکتان پیپلز پارٹی لاہور نے داتا دربار کے سامنے جاہاں وہ آج اس تقریب کا جو احتمال جا گیا جس میں جو ہے وہ اسلم بی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کل رائے آئی ہے یہ جو ہے وہ جمہوریت کی جیت ہے دلکار علی بھٹو نے جمہوریت کی بقا کے لیے جو ہے وہ اپنی پانسی گارٹ کے اوپر جو وہ چڑ گئے انہوں نے کسی قسم کی ڈیل لینے سے بھی جو انکار جو ہے وہ کر دیا جبکہ یہاں پہ جو کارکنان آئے ہوئے تھے زہارے تشکر کو موقع پر یہاں پہ جو ہے وہ لنگر بھی جو ہے وہ تقسیم کیا گیا جس کے مناظر ہم نے آپ کو دکھایا تھے موسیقی